گولا علاقے کے نارائن پور کھرد گاؤں میں شنیوار کو ڈی جی پر گانا بجانے کی بیواد میں ہوئے جاتی سنگھرس کے معاملے میں گولا کے انسپیکٹر تلپ شکلا کو سسپنٹ کر دیا گیا ایس ایس پی نے انسپیکٹر کی لاپروہی سامنے آنے پر انہیں سسپنٹ کرتے ہوئے بیبھاگی جاج کے آدیس دیا وہ ان کی جگہ پر گولا تھانے کی ذمہ داری جیند سنگھ کو سوپی ہے وہی بوال کے بعد گاؤں میں سونوار کو دوسرے دن بھی پی ای سی پولیس تینات رہی نارائن پور کھرد گاؤں میں اوہدہیش کی بیٹی کی شنیوار کو شادی تھی بارات کے لوگ ڈی جی پر ڈانس کر رہے تھے اسی دوران برامن پکش کے لوگوں نے گانے کو لے کر اپتی جتایا اسی بات پر ہوئے بیواد میں دلت بستی کے قریب دو سو لوگوں کی بھیڑ نے شرطدن ٹپاچی کے ٹیم سیٹ کے مکان میں دھاوا بول دیا وہاں پر توڑ فوڑ کرنے کے ساتھ ہی آگ لگا دیا آگ سے ایک بائیک اور ایک سائیکل جل گئی تھی ٹین سیٹ کا ایک حصہ بھی چھتی گرست ہو گیا اس کے بعد باہر آئے بھیڑ نے بگل میں کھڑے دنیش ترپاٹھی کی کار کو توڑ فوڑ کر چھتی گرست کر دیا وہی رویوار کی صبح کو برامن پکش کے لوگوں نے ایک انسوچی جاتی کے یوک کی بائیک کو آگ کے حوالے کر دیا اس معاملے میں پولیس کی لاپروہی سامنے آئی جاش میں پائے گیا کہ شنیوار کو ویواد ہونے کے بعد پولیس نے سترکتہ نہیں بڑھتی تھی جس سے اگلی صبح بھی پھر ویواد ہو گیا جس کا سنگیان لیتے ہوئے ایس ایس پی نے گولا کے انسپیکٹر کو سسپنج کر دیا ایس ایس پی ڈاکٹر ویپن تارڈا کے انسار لاپروہی پانے پر انسپیکٹر دلپ سکلا کو سسپنج کر ویواگی جاش کا عادیز دیا گیا ہے اور جیند سنگھ کو ان کی جگہ نئے تھانے دار نیوکت کیا گیا ہے فلحال گاؤں میں فورس تینات کی گئی ہے اس سبمندھ میں گورپور نیوز سے دربھاس پر بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ ارن کمار سنگھ نے کہا نرائین پور خورد گاؤں ہے تھانا گولا کا جہاں چہودہ بٹے پندرہ کی رات میں دلیس سمدھائی کے ایک ناغرک کی بیٹی کی سادی تھی بارات گاؤں میں آ چکی تھی جب بارات گجر رہی تھی تو راستے میں پہلے رامن بستی پڑتی رامن بستی سے گجر پہ سمیہ ڈیک پر کچھ آپتی جنگ گانا بجایا جا رہا تھا جس کو لے کر کے لوگوں نے گانا بند کرنے کے لیے کہا آٹھ ٹاپس ہو گئی اور باراتیوں نے پھر اس بستی میں لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی ہاتھا پائی کی ٹوڑھوڑ کی بہرالی سوجنا پولیس کے پاس پہنچی اور پولیس پسکال پہنچی اور معاملے کو ساندھ کرا کر کے آدھی اور بارات کی سواری کاریوائی دوری ہوئی رات میں ایک طرح سے معاملہ لگا ساندھ تھے لیکن پراتا کال پھر یہ ہوا کی باراتیوں کو یہاں سے جاتے سمیہ راستے میں ہو سکتا ہے نامن سمجھائے کے لوگ روکے مارے پیٹے پولیس بل پھر موقع پہ پہنچ گیا تھا رات میں بھی وہاں پولیس کی دو سی بھائی تھے اور ابھی معاملہ ساندھ ہو گیا باراتی سب جا چکے سے لیکن ایرجن بستی کے رشتہ داروں کی بائک سے وہ جب جا رہے تھے تو ایک بائک پتہ جلا کی گاؤں سے باہر ان لوگوں نے ساماجی سوہارت کو بگاڑنے کا پریانت کیا دونوں پکشوں کی تحریر پر مقدمہ پنجی کر لیا گیا ہے بیویچنا ہو رہی ہے اور جو بھی اس میں دو سی ہیں چاہے اس میں سکری رول ادا کرنے کے چاہے بھڑکانے کے ان سب کے خلاف کانون کی پریج میں سکتے سکتے کاریوائی کی جائے